ڈی 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 ڈ کو نوکریہ نہیں مل رہی ہے اس پہ کوئی پروٹیسٹ نہیں ہوتا جنگ ریپ ہوتے ہیں اس پہ کوئی پروٹیسٹ نہیں ہوتا جمہو کشمیر کے یوماوں کو لولی پاپ دیا جاتا اس پہ کوئی پروٹیسٹ دکٹر فاروق عبداللہ کے بیانوں پہ لگاتار باجپا کی طرف سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ انٹی ایلمنٹ یا انٹی سوشل بیان دینے والوں کے لیے چائنا میں جگہ ہے لیکن اگر جمہو کشمیر کے مسئلے ہیں ان پہ باجپا کا کیوں نہیں پروٹیسٹ ہوتا ہے سوال میرا جو دویر جی سے ہوگا معجی اس وصول میرا سر جی ڈی پہ بھی کیوں نہیں پروٹیسٹ ہوتا ہے ی بڑی اچھی نوکری میرے ہیں کل بھی نوکری دیئے ہیں کل بھی ہمارے یوہ مورچہ نے جب دست پروٹیسٹ کیا ہے ٹھیک ہے ہم لوگ گورنر سے ہر بات کی اپنے یہاں کے لوگوں کی ڈیمانڈ رکھ رہے ہیں پر نوکری اپنی جگہ دیش تو نہیں بھیج دیں گے فائد کبدللہ کے بارے میں پوچھو جو چائنہ کو جمہو کشمیر کے مدھے بڑے ہیں جمہو کشمیر کے بڑے مدھے ہیں گورنر صاحب ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں گورنر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں گورنر آپ کے پروٹیسٹ آپ کے لوگ کر رہے ہیں آپ کو کوئی دکھ نہیں سر وہ تو وہ تو کرنے کو پیچھ رہے ہیں وہ تو مسائل ہے وہ تو مسائل ہے وہ تو مسائل یوہách کی نقریہ سوال جواب نہیں صفال پوچھا جواب نہیں صفالآل پوچھا جواب نہیں آج بھی میرے سوال کا جواب نہیں آج بھی میرے سوال کا جواب نہیں جمہو کشمیر میں یوہwn گو نقریہ نہیں مل رہی ہے اس میں کوئی پروٹیسٹ نہیں ہوتا جنگ ریپ ہوتے ہیں اس پہ کوئی پروٹیسٹ نہیں ہوتا جمہو کشمیر کے یوواؤں کو لولی پاپ دیا جاتا اس پہ کوئی پروٹیسٹ نہیں ہوتا جب سوال پوچھا تو جواب نہیں نعرے بازی سٹارٹ کر لی آخر کس سے جواب مانگے ہیں کون دے گا اس سوال کا جواب گورنر بھی ان کے سرکاریں بھی ان کی یوواؤں کی زندگیوں کے ساتھ بھی کھیل رہے ہیں یہی لوگ اب جواب کون دے گا اور اس بار اچھے سے ڈیسائیڈ کرو گئے امید ہے آپ سب پہ فیلال آپ دیکھتے رہیں ڈیلی جس کی نیوز 24 7 آمیر کے ساتھ جمہو سے